جان سے رابطہ کریں انہیں بابیڑا رسید بھوک جاری کی جا چکی ہے سید مظرب باس گلانی صاحب ملک مطلوب حسین صاحب ملک صفدر حسین صاحب اسد رضا صاحب واغلام باس آخر میں اس سب کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے ہماری ازادشاہ کو بہر سے سنا امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر ضرور عمل درامت کریں گے ہم انتظامیاں سے انشاءاللہ بھرپورت آمن کریں گے انشاءاللہ انہیں ہم سے روشت ایک نہ ہوگی اگر کوئی مسئلہ دبیش ہوا تو ہم انتظامیاں پر گوشت بار کریں گے شکریہ محمد و آلی محمد بلانتا صلوات محمد و آلی محمد و آلی محمد ماما مامین ان سے شرکت کی اپیر کی جاتی ہے دوم حرم الحرام صادق مرہم صاحب کے مقام پر حدیث فصح ہوگی اور نیاز کا احتوام ہوگا محمد و علی محمد ملانتر صلوات اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں وقار ملت جعفریہ خیرم بریہ علامہ سید صفدر عباس بخاری صاحب قافلہ اور جب میں محسوس اندازمیں فضائل مسائلہ علی محمد بیان کرمائے لئے علامہ سید صفدر عباس قفاری صاحب نعرہ تکبیر اللہ وقت نعرہ تکبیر اللہ وقت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدلی نعرہ حیدلی نعرہ محمد محمد ملانتر صلوات نعرہ حیدلی نعرہ حلی نعرہ حج metic seen دعاہ محمد ملانتر Unbelievable دعاہ حجة خدام نعرہ حجة خوبر نعرہ محمد ملانتر صلوات موسیقی 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 مائی بہنے بیٹیاں بھائی عزیز دوست بزرگ اس پاک بارگاہ میں آئے ہیں حسین کی پاک ماں ان تمام کی نئے تمناوں کو پورا فرمائے جو کوئی جسمیت جس ارادت سے آیا ہے والبائی کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادت کو مطابق جزا عطا فرمائے جو بیمار ہے مالک انہیں شفائی کاملہ و عجلہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو طور فرمائے شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق کو اتحاد عطا فرمائے اپنی عزت و عزت کے صدقہ میں منتقی میں خون موشہ نمالش حقیقی امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم صدقوں کے آوانوں انصاروں میں شمار فرمائے ایک مل کے باوازی بلند سروا خالد کائنات کا لاک لاک شکر ہے جس رہے ہمارے دلوں میں محمد دلوں کی تھڑکروں میں علی سینوں میں حسین بازموں پہ عباس اور پریشانیوں پہ ازادار نکھ دیا سیندر آقا بابا دل شاہد فرمائے جو پیچھے رہے گے وہ اپنے لیے اگلا سے طرح کہتا ہوں تاکہ آپ کے ازہان بیدار ہوتے تو ایک مسلسل موضوع کے تحت خالد کائنات کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمارے بدن کے ایک باندھو جو کی بھٹن کو پرچم عباس کی ہوا آتا کر سیندر آقا جو اب بھی پیچھے رہے گے ہو ان کے لیے اگلا سے طرح کہتا ہوں تاکہ آپ کے دار ہوں آپ کے ازہان میرے ازہان کے ساتھ مل جائیں تو میں آگازیں گستگو کر دوں خالد کائنات کا لاک لاک شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دوچ سے زیادہ تیز ہماری شارعہ کے حیات میں ولایت عدیب اور عبادمہ فرمایا حسین کی معراضی جو بولے ہو حسین کی معراضی ہو جو پیچھے رہے گے ہوں ان کے لیے ایک ذکرہ کہہ رہا ہوں اور اتنا بڑا ذکرہ ہے اگر اگلے سال تک کھڑے ہو کہ دات دو دات کم ہو کہ یہ ذکرے کا وزن زیادہ ہوگا خالد کائنات کا لاک لاک شکر ہے جس نے فیانتوں سے بری ہوئی کائنات میں امانت زہرہ ہماری آنکھوں میں رکھا ہے سلطہ عزت عطا فرمائے مالک آپ کو اب آدھو شکر فرمائے چلو جو پیچھے رہے گے اگر ایک ذکرہ اور کہہ دوں تاکہ آپ کے ذکرہ بیدار ہو تو میں موضوع ایک افتگو شروع کر دوں خالد کائنات کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں ازادار اور دشمن زہرہ کو فرنار بنایا سیدہ عزت عطا فرمائے کیونکہ پہلے باقت آپ کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا گیا لیکن اتنا یقین ہے کہ آپ کی اور میری روحوں نے کٹھا علی علیہ وآلہ بڑھا لہذا لاہور جب میری بات ہوئی تو میرے بھائی نے کہا کہ آپ نے توحید کی عنوان کی گفتگو کرنی نہیں ہے تو میرا ہر سال طریقہ ایک آتی ہوتا ہے کہ میں استخارہ کرتا ہوں اس استخارہ پہ جو موضوع آتا ہے اس موضوع کو ممبر کرنا استخارہ کیا میں نے بارگاہ ہے امام زمانہ میں وہاں سے تو ازن ملا ہے اس موضوع کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور انشاءاللہ آپ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور عزیز دوستوں کے لیے شاید چند ایک باتیں میں نئی گوش گزار کر دوں ذکر اس ہستی کا ہے توجہ فرمائیے کہ میں نے آغازیں گفتگو کر دی ذکر اس ہستی کا ہے کہ جس کا ذکر ان کے بھی باجئ ہے جن کا ذکر صرف پہ باجئ ہے سید عزیز دوستوں کے لیے شاید اگر آپ میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو انشاءاللہ سینے کے اندر چھپے ہوئے جو معروضات ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے ذکر اس ہستی کا ہے کہ جس کا ذکر ان کے بھی واجد ہے جن کا ذکر صرف پہ واجد ہے تاریخ انبیاء میں نبیوں کی تاریخوں میں میں تمہید بنا رہا ہوں تاکہ میں عنوان کھون سکم اپنا اگر آپ توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ آغازیں گفتگو یہی سے ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا دعا آپ کی دعا جبرائیل کے پروں پر پرواز کر کے نجب پہنچ جائے لہذا آپ پوری توجہ فرمائیں کہ انشاءاللہ آغازیں گفتگو میں تاریخ انبیاء میں تاریخ اولیاء میں تاریخ اوشیاء میں قرآن مجید کے آئینے میں قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید کے میدان میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا جتنے نبیوں کا تذکرہ ہوا جتنے ولیوں کا تذکرہ ہوا ہر نبی ہر ولی کے خاندان میں سے کچھ متاہر کچھ پاکیزہ کچھ شاہب کردار بی بیوں کا تذکرہ بھی ہوا توجہ کی ہے دیکھئے میں پیسات کے دور پیس کرتوں کہ قرآن میں جناب مریم کا تذکرہ ہوا لیکن مریم ہو حاجرہ ہو شارہ ہو امی کنسو ہو کوئی بھی بی بی ہو وہ اپنے تعارف کے لیے کسی نہ کسی حوالے کی محتاج ہے توجہ کی جائے گا کسی نہ کسی حوالے کی محتاج ہے اگر آپ توجہ فرمایا گا حاضر افتبو میں پہلا فکر آپ کی شماعتوں کی نظر کروں کسی نہ کسی حوالے کی محتاج ہے مثال کے طور پر جناب مریم کو لیں مریم کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے یا عمران کی بیٹی یا عیسیٰ ایمان یعنی قرآن مجید میں کوئی بھی بی بی کوئی بھی مذہور کوئی بھی خاتون اس کا تذکرہ ہوا تو حوالے کے لیے یا بام کی ضرورت یا شوہر کی ضرورت یا بیٹے کی ضرورت خدا کی قسم جس بی بی کا تذکرہ کر رہا ہوں اگر باپ نہ ہو اگر شوہر نہ ہو اگر بیٹے نہ ہو پھر بھی وہ فاطمہ ہے سیدہ آپ کی زندگی اگر آس پر آپ مرمانِ مفتبو پر یہ اپنی توجہ شرط ہے یعنی یہ وہ بی بی ہے کہ کائنات کی ہر بی بی کو اپنے تعارض کے لیے اپنی پہچان کے لیے کسی نہ کسی مرد کی ضرورت ہے کائنات میں فاطمہ واحد و خاتون ہے جسے اپنے تعارض کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں سکرہ کہوں اگر آپ پیدار ہو تو سن لے سماتھ فرمالے فاطمہ کو اپنے تعارض کے لیے مردوں کی ضرورت نہیں لیکن اسے کیا کروں کہ چادرے تدہیر کے مردوں کو فاطمہ کی ضرورت سیدہ عزت عطا فرمائے آپ کو اب آپ تو شاد رہی آپ کائنات میں ہر بھی بھی تعارض کے لیے مرد کی محتاج واحد فاطمہ ہے جو کسی مرد کی محتاج ہے تو وہ جو کیجئے گا میں تو ہی کر رہا ہوں ابھی میں نے عنوان کا اعلان نہیں کیا ہے اگر بیدار ہوں گے تو عنوان کا اعلان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور میں چونکہ میری عادت ہے کہ میں اشرہ محروم الحرام ہو یا کسی سنگل مجلس ہو میں چھٹکرے بھی پڑتا میں ایک موضوع پڑتا ہوں اور موضوع صرف جب ہوں کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ممبر چھٹکلوں کے لیے نہیں یہ اشتہ دلال کے لیے توجہ لہذا کوشش کروں گا کہ آپ کے درمیان جو میں ان دس جنوں میں ان بچوں کو ان آنی والے رسلوں کو ان کی آگوش میں کچھ سکیمتی گوھر دالوں کائنات میں ہر بھی بھی اپنے تعالف کے لیے کشی مرد کی محتاج ہے فاطمہ کی زہرہ کشی مرد کی محتاج نہیں محمد مصطفیہ نہ ہو علی مرتضیہ نہ ہو حسن مصطفیہ نہ ہو حسین شہید کربلا نہ ہو پھر بھی فاطمہ فاطمہ ہے توجہ کیلی یہ اپنے تعالف کے لیے کشی مرد کی محتاج نہیں آپ کہیں گے بار بار یہ اپنے تعالف کے لیے کسی کی محتاج نہیں اس ایک وزر پہ اس ایک بات پہ اتنا وزر بڑھ ہے یہی میرا موضوع ہے کیلی اس کے لیے توجہ جاتا باہت تاکہ موضوع بیان کیا جائے آپ کے ازہان پہ کیونکہ عذر ہے ایمان پہ اس موضوع کو پریش کرنے کے لیے پہ حاصل آپ کے ازہان فاطمہ فاطمہ کا عارف کے لیے کسی کی محتاج نہیں لیکن چادر اکتہیر کے مرد اچھا چادر اکتہیر کے مرد وہی عام مرد ہیں چلو میں یہاں کچھ بات کو روک کے ایک ایک فاطمہ کی شخصی کا نام ہے فاطمہ کی شخصیت کا نام ہے فاطمہ کی شخصی کی استبدار کا نام اگر قرآن مجید اٹھائیں تو قرآن مجید میں آپ بور کریں مطالعہ کریں تفقر کریں اس کے ورد کریں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا مزاج کیا ہے خدا نے قرآن جد بھی گفتگو کی اپنے حبیب سے تو کہا یاسی اے سید و سردار اوپ پر تدلیق کر تاہا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر جب بھی خطاب کیا ہے خدا نے توجہ کی جب بھی خطاب کیا ہے کشی لقب سے کشی نام سے نبی کو پکارا ہے اور مزاج خدا ہی ہے کہ جب اپنے حبیب سے کفتگو کرتا ہے تو حبیب کا نام پہلے لیتا ہے اپنا کا استراب بعد میں بھی قرآن سے پیش کرتا ہوں یا ایوہ رسول بل ما اُن زیر الیک من رب فا اِلَّم تفعل فما بلدتا رسالتا واللہ یا ایوہ رسول اے رسول تو فی لایت ایلی کا اعلان کر واللہ یا سن ام من النا سن لوگوں کے شخصے میں بچاؤں گا اس تذکرہ بعد میں اپنا تذکرہ لیکن میں نے خدا کا مزاج بدلتا ہوا دیکھا اس انداز میں حبیب کو قریب بلایا اور قریب بلا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آفائِنَ کَلْ قَوْسَر اِنَّا ہم نے پہلے اپنا تذکرہ بعد میں حبیب پر تذکرہ پر بردگار تو جب قرآن میں تذکرہ کر پہلے حبیب کا بعد میں اپنا آج تو جب بھی تذکرہ کر رہا ہے تو پہلے تُو نے اپنا کیا بعد میں حبیب کا کہا تم سمجھے نہیں میرا مزاج میں نے کہا مزاج کیا سمجھائیے بتانا کیا چاہتے ہو آواز خدرت آئی میں نے جب کی نبی سے بات کی عہدے سے بات کی لکب سے بات کی نام لے کے بات کی اس وقت میں نے عادر دینا ہوتا تھا آج کوئی عادر نہیں آج کوئی حکم نہیں میں حبیب کے ناز اُڑھاتا تھا آج ناز نہیں بروردگار کیوں وہاں بات حکم کی تھی یہاں بات عدیہ کی ہے وہاں بات حکم کی یہاں بات عدیہ کی میں نے عطا کرنا تھا میں آپ کو آشان کر دوں جتنا بڑا عطا کرنے والا ہوگا عطیہ بھی اتنا بڑا ہوگا نہیں میں آشان کر دوں تاکہ آپ کے ازہان میرے ازہان کے ساتھ مل جائے بچوں کی یہ تسبیح ہے میرے ہاتھ کسی بچے سے کہوں کے تسبیح لے لو بچہ اٹھے گا تسبیح لے گا لیکن یہی پہ اگر آیت اللہ سستانی مندز اللہ العالی آ جائے اور وہ کہیں تسبیح لے لو تو بچہ پہلے اٹھے گا ہاتھ پہ بوسا دے گا پہ جلی کی آپ تسبیح لے گا میں کھون تسبیح تو وہی ہے تسبیح میں تو فرق نہیں ہے میری کوئی باری آئی تو بیسے لے نہیں آئے اللہ سستانی رحمت اللہ علی نت اللہ عالی کی باری آئی تو اٹھا ہاتھ کو بوسا دیا کب باگ تسبیح کی نہیں باگ دینے والے کی ہے کہ دینے والا کتنا بڑا ہے جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو عقی بھی چھوٹا نہیں ہوگا بھئی نا آقائے نکل خوصر حبیب ہم نے تمہیں ساتھی بہت ملتے ساتھ اللہ عقی ملتے رسال ریال سن بہت ملتے 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 سیدہ عزت عزت جتنا بڑا عطا کرنے والا ہوگا اتیابی اتنا بڑا ہوگا اچھا ایک مثال ہو دیں دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ کے ایک ملت کے ایک بادشاہ کے ریاست پہ ایک غلام کی بیٹی کی شادی تھی وہ غلام شہزادی کے پاس آیا اور آکے کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے مجھے اتنی رقم دے دو شہزادی نے اسے درے لگوائے درے کھانے کے بات کہتا ہے میرا جرم کیا ہے مجھے درے کیوں لگے تاہ تُو ہمارے کرم کو نہیں پہ جانتا سکت اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ بیٹی کی شادی ہے تم نے تعداد روئی کیوں کی اب سمجھئے کہ جتنا بڑا عطیہ عطا کرنے والا ہوگا عطیہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا تو لے والے نے بھی عطیہ ایسے نہیں آتی تھی محمد خرے ہو جاتے جو میرے نوجمان پیچھے رہ گیا ان کے لئے اکش کر رہا ہوں ان کی شما تو کی نظر کر رہا ہوں اگر بیوار ہے تو سن لے میں کہ کہ محمد چھکے امت کو کیا کر نا چاہتے میں نے پیچھے رہا گئے آپ بولے نہیں میں مجھ کا ہاتھ تبدیو نہیں کیا آپ نے میں محابرے میں امت کرتا ہوں کہ غلط نہ سمجھ جس کا جو ذہن ہو سے اپنے ذہن کے میراج کو بلانک کر اس خکرے کو سنو جس ضرب آزر پہ محمد چھوکے امت کو وہاں سجدہ کرنا چاہئے سمجھ یہ اتنی بڑی عزت اور عصمت تو کائنات میں عشی اقاد اس کے لئے عشی مرد کی ضرورت نہیں جہاں تقریر وہ کی جی وہی پہ واپس آ گیا بلکہ چادر تطہیر کے مردوں کو چادر تطہیر کے مرد کی عام ہیں کون سے مرد اگر آپ بیدار چادر تطہیر میں ایک پہلا مرد محمد مصطفی دوسرا مرد علی مرطبہ تیشرا مرد حرسن مصطفی چوتھا مرد حسین شہید کربلا ظاہرا چار نہیں نہیں پیچھے رہ گیا میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیز اگر آپ بیدار ہوں گے تو میں کچھ گفتگو اچھ کروں ظاہرا محمد کون محمد کہ جو چادر تطہیر کے مرد ہیں یہ اتنے بڑے مرد ہیں کہ ان کا نام ہی کافی نہیں آپ توجہ نہیں کرتے اپنے ذہان کو بلاند کی کہ میرے مزاج کے ساتھ ملیے میں کچھ اچھ کرنا چاہتا ہوں چادر تطہیر کے مرد کون مرد جن کا نام ہی کافی نام ہی کافی سمجھ نام ہی کافی کا کیا مطلب ہے نام ہی کافی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اصر بھائی تو فون کیا کسی نے علامہ صفتر بخاری لہور سے ہیں انہیں مجلس پڑھائے انہوں کہ ہم نے تو انہیں سنا نہیں بانیان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کسی سنا نہیں ہوتا توجہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام کافی نہیں صدق ہوں اب انہوں نے حرون آباد میں پوچھا کسی نے صفتر باس کو سنا حرون آباد نے کہا چاہوں کہ کوئی ویڈیو کوئی کلیپ کوئی آرڈیو کوئی تقریر کوئی مجلس کہاں ہو اس نہیں ہو جلو آپ کی جبان میں سمجھ دوں آپ نے اپنے بچے کو تبیش پڑھانا ہے میں نے ایک استاذ دے جاتا آپ نے میں نے کہاں اس سے تبیش پڑھائیں آپ نے کہ بتاؤ تو صحیح یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں اس میں کلمہ بھی پڑھا ہے یا نہیں یہ علم بھی رکھتا ہے یا نہیں یہ صاحب کردار بھی ہے یا نہیں یہ صاحب تعالیم بھی ہے یا نہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی جیوٹر آئے تو جب تک کوئی اس کی گرانٹی نہ دے اس کا نام کافی نہیں لیکن چاہتر پتہیر کے مرد وہ ہیں جس میں سے پہلے کا نام محمد جو وجہ تخلیق کائنات جو وجہ تخلیق کائنات جو صاحب یاسین جو صاحب مزمل جو صاحب مدسر جو صاحب تاہا جو تخلیق کا پہلا عدد جو قیمتی کا پہلا عدد جو خلق اول جو حسن اول جو تخلیق اول جو تکبیر اول وہ محمد مصطفیٰ اور چادر تخلیق کا دوسرا مرد کون ہے علی مرتضی ہے مرشکل کشا ہے حسن اللہ ہے عزن اللہ ہے ود اللہ ہے عمیر مومنین ہے یاسو پتین ہے شاہ نام ہے شراج حرط ہے شاہ حبیب الحباب ہے مل ایمان ہے مرد مد مد ہے مولا ای تور ہے صاحب مولا اے کور ہے صاحب مستور ہے حادت رما ہے مشکل کشا ہے تادر تطحیر کا پیسر مرد کون ہے جو شہزادہ امن ہے جنت کے جوانوں کا سرگار ہے تادر تطحیر کا جو تھا مرد کون ہے جو کائنات کی تکبیر بدلنے والا ہے جو کائنات کی تکبیر بدلنے والا ہے تو یہ وہ ہے جنہیں اپنے تعارض کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ان کا نام ہی کافی ہے جن کا نام کافی ہے انہوں نے ان کے لیے بھی جب وہ چادر میں آئے تو اپنے تعارض کے لیے ساتھنا کے مہتر ہو رہا میرے عزیزو آپ کیونکہ ایک پہلی مجلس ہے آپ میرے مزاج کو سمجھے دیں پھائی میں نعرہ لگایا آپ نے جواب دیا لیکن بڑی بدلیش ہے مجھ پہ شان کر کے نعرہ نہیں لگانا میں کسی طرح کہتا ہوں اگر کوئی داکتر کوئی حقیق اس مجلس میں ہے تو وہ تعیق سمائے گا اگر انسان کا دل خراب ہو تو نمک حضم نہیں ہوتا ہے انسان کا بھیپڑا خراب ہو تو پانی حضم نہیں ہوتا ہے انسان کا لگ لبا خراب ہو تو چینی حضم نہیں ہوتی ہے شجرہ خراب ہو تو علی حضم نہیں ہوتا ہے اس میں بات لے آؤ تو پھر گفت کو بنے سیدہ عزیزو اب آپ ہمائے آپ کو آباد و شاہد رہیں چادر تطہیر کے مردوں کو جس کی ضرورت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اب سنجھے گا انسان کے جسوں کے اندر فائٹ سیلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ضرورے اگر وہ سیلز مار جائیں تو انسان مار جاتا ہے اب کوئی ڈاکٹر کو حکیر کوئی پڑھا نہیں تھا بچہ کوئی سائنس کا سکوٹے پڑھتا ہے تو وہ کو آہی دے گا انسان کا بھی ایک مرکز ہوتا ہے اس مرکز کو کتب کہتے ہیں یہ امام بارگاہ کی دور دیوارے پامیر ہے مالک اسے اور ترقی دے اس میں سے کوئی ایک ویٹ لے کے اس کے ضرورے کر رہے ہیں اس ضروروں میں سے جو آخری ضرورہ ہوگا اس ضرورے کے اندر بھی ایک مرکز ہوگا اس مرکز کو کتب کہتے ہیں جو اب بھی نہیں سمجھے ہیں ان کی لئے ایک میں اور مثال کہہ دوں یہ جو زمین ہے جس گلوک پہ گھوم رہی ہے اس گلوک کو مرکز کہتے ہیں اسے علم القلام میں کتب کہتے ہیں وہ ہے واجب الوجود ہم ہیں ممکن الوجود جمعہ کہہ رہا ہوں پہلی مندل پہ جاہے جیسے مردی سنیا گا وہ ہے واجب الوجود ہم ہیں ممکن الوجود واجب اور ممکن کے درمیان جو سبب ہو اسے عالم محمد کہتے ہیں نہیں نہیں میں جو نہ کہہ رہا ہوں جو ہے جیسے مردی سنیا گا جو واجب اور ممکن کے درمیان سبب ہو اس سبب کو عالم محمد کہتے ہیں اور جو اس سبب کے لئے بھی کتب ہو اس کتب کو فاتح آگے سیدہ عزت بابا ساتمہ جملہ کہہ رہا ہوں نوجوان بچوں کہیے فاطمہ قدبِ عالمِ امکان ہے کون سمجھے گا کہ عزمتِ سیدہ فاطمہ ظاہرہ کیا ہے فاطمہ قدبِ عالمِ عالمِ مقام کان ہے اور سنیے کہ عزمتِ فاطمہ میں یہ بار بار فاطمہ کو مرکش بنا کے چادرِ بطہیر کا جکر کیوں کر رہا ہوں اس لیے جکر کر رہا ہوں کہ مجھے ان دستنوں کے اندر جو موضوع پیش کرنا ہے وہ موضوع ہے اسرارِ حدیثِ قشا نہیں نہیں آپ نے گولنے کیا میں نے حدیثِ قشا کی شرعہ بیان نہیں کرنی حدیثِ قشا کے راز بیان کرنی خالق نے اس حدیثِ قشا کے اندر کون کون سے راز رکھے لی ان اسرارِ حدیثِ قشا کے گفتگو کرنی اب سنگیے گا چادرِ تطہیر کے مردوں کو جس قدب کی جمعورت ہو اس قدب کو فاطمہ کہتے ہیں کون سمجھے گا یہ چادرِ تطہیر کیا ہے اچھا اگر آپ بیدار ہیں ایک سکرہ کہتے ہیں یہ چادرِ تطہیر میں جب پنترِ پاک آگے سنی شیعہ تاریخ میں میرا مزاج یہ ہے کہ میرے نزدیک سنی شیعہ ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں سنی شیعہ سنی شیعہ ایک جشن کے دو ہاتھ ہیں میں اپنے دونوں بھائیوں کو شاد لے کے چلوں گا سنی شیعہ بھی یہ گفتگو ہے میری کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہوگی سنی شیعہ علماء نے جو لکھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر چادرے تطہیر کے نیچے آئے پائنٹن پاک چمع ہوئے پیغمبر نے اس مظاہرے کو نو حجروں میں پیش کیا کتنے حجروں میں پیش کیا نو حجروں میں ہر حجرے میں الہدہ الہدہ پیش کیا اور ہر حجرے میں تاریخ نے کچھ نہ کچھ دیکھا اور کچھ نہ کچھ لکھا لیکن جو معروف ہوا وہ میں آپ کو بتانے لکھا ہوں پہلا راج حدیثیں کشاکہ سنیے گا جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ زوجہ رسول ام المسلمین ام المومنین جناب ام سلمہ چاہتر تطہیر کا کونہ اٹھا کے کہہ لی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں پہلا بات سنجھے لگ یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں پیغمبر کی آواز پیغمبر نے کیا خوب فکر رہا کہا فرمایا ام سلمہ اپنی حد میں رو پیچھے رہ گئے آپ سیدہ عزت عطا فرمائے میں جملہ کروں پیغمبر نے اپنی حدیث میں یہ بیان کر دیا جو چادر کے باہر ہیں وہ حد والے ہیں جو چادر کے اندر ہیں حد ان کی مٹھیوں میں ہیں سیدہ عزت عطا فرمائے میں نے جو چھے خطابت میں جملہ نہیں تھا کہ حد ان کی مٹھیوں میں ہیں آل محمد حدوں کے محتاج نہیں حد ان کی محتاج آپ کہیں کہ دریل یہ ہے کہ حد خانق نہیں حد بھی مخلوق ہے لیکن کارنات کی اول مخلوق ہے آل محمد حد بنی ہے آل محمد کے بعد جو آل محمد کے بعد بنی ہوں وہ آل محمد کو مقید نہیں کر سکتی سیدہ عزت عطا فرمائے کہا تو اپنی حد میں ہو اگلے جملہ سنو کہ پیغمبر نے کرا پر امی شلمہ سے کہا انہ کے علا خیر امی شلمہ تم خیر پہ ہو نہیں نہیں جملہ کہہ رہا ہوں انہ کے علا خیر امی شلمہ تم خیر پہ ہو امی شلمہ تم خیر پہ ہو باریک اشارہ کر کے گزرنا ہوں امی شلمہ تم خیر پہ ہو خیر پہ ہونا اور بات ہے اونٹ پہ ہونا اور بات کیا بولو لوگو چھت پہ ہو سیدہ عزت عطا فرمائے امی شلمہ تم خیر پہ ہو تم خیر پہ ہو پھر کس تکو کروں گا کہ یہ خیر کیا ہے لیکن میرے جوان بچو یہ بتاؤں امی شلمہ ہے کون فقط یہی جانتے ہونا کہ امی شلمہ نہیں نبی کی زوجہ نہیں آپ بچوں کو بتاؤں حدیث کی ساکھ کا راز اس راز سے بسیدہ سنے گا امی شلمہ کون ہے امی شلمہ ہے نبی کی شدید جناب آتکا آتکا کی شدید کی امی شلمہ نئی پیچھے رہ گیا جملہ میں آرچ کر گیا آپ کے شوروں سے گزر گیا جناب امی شلمہ کون ہے رسول کائنات کی صحیح فکری جناب آتکا ان کی صحیح بیپی جناب امی شلمہ ان کا نکاح پہلے کسی اور سے ہوا تھا ان کا انتقال ہو گیا وہ بیبہ ہو گئی نبی نے بعد میں نکاح کر لیا تو یہ نبی کی صغیح فکیزاد ہیں حاشمی ہیں عبد المطلب کا خون ہے آلِ ابراہیم ہیں میں جملہ دہ گیا آپ نے پھر گوار نے کیا حاشمی ہیں عبد المطلب کا لہو ہے حاشمی ہیں آلِ ابراہیم ہیں پیغمبر کہہ رہے گی اِنَّ کے حالا خیر امی سلمہ تم خیر پہ ہو پیغمبر سمجھانا کیا جاتے ہو پیغمبر بھتانا یہ جاتے ہیں کہ جب یہ حاشمی ہو کے جادر کی اندر نہیں آسکتی وہ بھتی کی بیٹی جادر کی اندر کی اندر ہے حاشمی ہیں عبد المطلب کا لہو ہے خون بلیٹ کہا تو نہیں آسکتی تم خیر پہ ہو پر تم بیٹ میں ہو اہلِ بیٹ میں نہیں ہو جملے کی لفظوں پر غور کیجئے کہ تم بیٹ میں ہو اہلِ بیٹ میں نہیں ہو یہ جنابیوں میں شنمہ اچھا یہ چادرے تطہیر جس کے نیچے پہنٹنے پاک چما ہوئے یہ چادرے تطہیر کب سے ہے کہاں سے آئی ہے اس چادرے تطہیر کا میار کیا ہے سنیے کہ بچوں ملی اچ کر رہا ہوں یہ چادرے تطہیر دو تاریخ ہیں چادرے تطہیر کی ایک چادرے تطہیر کی تاریخ سنی شیعہ و زمانی کتابوں میں لیکھیں وہ میں آج آپ سکرتا ہوں ایک چادرے تطہیر کی تاریخ جو چھتے امام سے ہے وہ کل یہ پرسوں کی تقریر میں آسکر ہو لیکن سنیے کہاں کہ چادرے تطہیر آئیوں کہاں شیعہ سیدہ کی بلادت کب ہے پانچ بے سکتو یعنی جب نبی نے اعلان نبوت کیا اس کے پانچ سال بعد سیدہ اس دنیا میں ناظر ہوئی لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ بات کب کی ہے یہ بات ہے جب نبی پانچ سال کے تھے سیدہ عزر عرافہ جب نبی پانچ سال کے تھے صاحبِ طاہا پانچ سال کے تھے پیغمبرِ اسلام پانچ سال کے تھے ختمیِ مدبت پانچ سال کے تھے جب نبی پانچ سال کے تھے تو جمن کے باقشانے حضرتِ عبدالمقلق کو اپنے کھانے کی دعوت میں بلائے جب بلایا انہیں کھانا کھلایا کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ عبد المختلف میں نے سنا ہے تیری نسل میں ایک نبی آنے والا یہ چاند گھوڑے یہ چاند کلوارے یہ ایک چادر میری طرف سے اس آنے والے نبی کو توفہ دے دینا اور ساتھ میں کہہ دینا کہ یمن کا باقشاہ تجھ پہ ایمان رکھتا سیدہ جزت آتا سنے جو بولنے ہو ہشائن کی مہرانسی ہو ماتا بات سنے یہ چادر یمن کے باقشاہ نے دی تو کیا یمن میں چادر بنتی تھی نہیں چادر یمن میں نہیں بنتی تھی اب آپ نے داد دیں گے تو کون داد دے گا اس طور میں چادر بنتی تھی شند نہیں اللہ جانے کسا ساتھ آپ نے بنائی ہوگی پیچھے رہے کے سیدہ میں چادر بنتی تھی چادر بنتی تھی وہاں پہ جاتی تھی یمن پورٹ تھا یمن سے تدارت ہو کے عرب کے باقی ملکوں میں جاتی تھی جیسے آج دبائی پورٹ ہے تو وہ چادر یمن سے جنابے عبد المطلب کو میری یمن کے باقشانے دی اب جنابے عبد المطلب لے کے آگے اسے اپنے کھائے اور لاکہ محمد مصطفیٰ کی آگوش نے وہ چادر دے دی محمد مصطفیٰ جب پچیس سال کے ہوئے تو محمد مصطفیٰ کا نکاح ہوا خدیجہ تلکبرہ سے دھلا بان کے جس دھولن کو لے دے اس دھولن کا نام خدیجہ ہے جملہ بانے کہا گیا آپ پڑی آرامی سے سنویں جیسے ہی آپ نے آرام سے جملہ سنوی ہے خدیجہ کو لے کے آئے تو وہ چادر جنابے خدیجہ کو محمد نے مو دکھائی میں دے دی وہ چادر آگئی خدیجہ تلکبرہ کے پاس پانچ میں شبستوریاں پہ ناچو ہی ساطمہ خدیجہ تلکبرہ نے وہی چادر دے دی ساطمہ کو اس طرح وہ چادر یمانی ملکیت ہو دی ساطمہ کی اور اس چادر کی طاقت یہ ہے کہ جب تک پانچنے پاک جمانہ ہو جائیں اللہ کی آیت رکی ہوئی ہے اِنَّوَا يُرِدُ اللَّهَ سیدنا عزت عطا پہلا راز کہ یہ چادر جمن سے آئی سیندھ سے بنی یہ جمن کی چادر اچھا اب چادر کا میار سمجھ میں کیسے آئے گا چادر کا میار تب سمجھ میں آئے گا جب آپ تاریخ میں یہ دیکھو کہ پردہ کس کس گھر میں تھا پیچھے رہ گئے ہیں نہیں آپ کی اپنی مدی ہے چادر کا میار تاریخ میں دیکھو پردہ کس کس گھر میں تھا جتنی پرانی تاریخ دیکھو گے اتنی زیادہ عزمت چادر نظر آئے کملا سنے گا پردہ کس کس گھر میں تھا مجھے سب بھائی بلایا چاہے میں لہور سے آیا مجھے کہ کبلا آئیے ہمارے دینڈرو میں بیچی چاہے دیجئے میں نے چاہے کا کپاہت میں دیا وہ چاہے میرے کبھا پر گر گئے میں نے اصر بھائی سے کہا کیا آپ کے گھر میں کوئی کبھا ہے انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی کبھا ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھا اسی خر سے ملے گی جس گھر میں کبھا کا رواد ہوگا پاریخ اٹھا کے دیکھو چادر اسی خر سے ملے گی جس گھر میں چادر کا رواد ہوگا اس لیے میں تم لاکہ رہا ہوں جس گھر میں چادر کا رواد چادر اسی خر سے ملے گی اور تہاں عہد میں ننگے سرگانے باتی ہوئی آجائیں سنیدہ چونکہ حدیث ساتھ چادر والی حدیث اس لیے دیگی سے منصوب ہے مردوں سے منصوب نہیں اگر مرد سے منصوب ہوتی تو امامے والی حدیث ہوتی چادر والی نہیں ہوتی اچھا اس کے مقامے میں ایک حدیث بنائی لیں حدیث سے دوبتہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب میں دوبتہ لفظ ہی نہیں ہو لفظ ہے دوبتہ رپٹ میں سے غلط عام استعمال ہو ہو کے ہو گیا دوبتہ دوسری بات عرب میں دوبتہ پایا ہی نہیں جاتا تھا اس کا دوبتہ بنتا ہی ہندوستان میں تھا تو جب دوبتہ تھا ہی نہیں تو پر حدیث ہے دوبتہ کہاں سے آگئی سمجھ میں آگئی جملہ سمجھئے عظمت چادر سمجھئے خدا کی قسم اکر سمانے کو چادر کی عظمت سمجھ میں آ جاتی کبھی بھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار دے رہا تھا اچھو رکھو مجھا سیدہ عزتہ فرمائے کسی کمینے کا مطابق اکثر ایک فکرہ کہتا ہوں کہ فضائل امیر بن کے سنا مصحیب غریب بن کے سنا گریبان چاٹ کر سر میں خاک ڈالتے پکیہ کی طرح مو کر کہا کرو زہرات تیرے بچوں کا بلا ارمان عجر رکم نصح یکنہ محرم ہے باد اس کر بلا مدینہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا بلکہ جعفر سادر کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند آگیا شرم کر کے رون آزاد آران مجلوم تر بدا اگلے سال وہی روئے کا جہور کا اور جسی آل محمد کے مسائد کے رونا نہ آئے نا پانچ میں امام فرماتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مان سہتے امام فرماتے ہیں جب ہمارے جات کے مسائد ہو رہے ہو تو ایسے دھارے مار مار کے رویا کرو جیسے بوڑی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روچ آج رو تم از ظہرہ خوشائن کی مار آزاد آران نے مجلوم کربالا سبتیس سپر یا بات آئی ایک ریب ستائیس چھتیس رجب یا ستائیس رجب امام خوشائن قبر نبی پہ بیٹ تلاوت قرآن کر رہے تھے یا فکرہ بدل کے قرآن قرآن کو پڑھ رہا تھا ازاد آران مجلوم کربالا اتنے میں نبی کے روزے کے دروازے کے تقل باب ہوں امام نے اجازت دی اندر کہا کون کہا ولی کا قاشق ہو دربار سے آیا ہو کہا کیوں آیا ہے کہ آپ کو ولی نے دربار میں بلایا ہے امام نے قرآن بند کیا کہا تو جا میں آ رہا ہوں قرآن بند کر کے رونے کے لئے جملہ کافی ہوگا اپنے آپ کو قبر نبی پہ گرایا گرا کہ خوشائن ایک فکرہ کہا رو کے خوشائن جاتے نانا لگتا ہے امت مدینے میں رہنے نہیں دی اجر اجر ازر خوشائن کی مار راضی ہو آئے گھر میں شریکہ تو خوشائن مسلح پہ تھی چملہ سنا جو جن کے دلوں میں کبر خوشائن ہے تو رونے کی ریعت جائے ہو ان کے لئے فکرہ موشلے کے بی ہیں امام قریب آت کرتے ہیں بہن میں دربار تک جا رہا ہوں دربار سے واقع ماں کی بیٹی نے اب آدام ہاتھ میں پکڑ دیا جملہ میں مسائد کپر کے آپ نے بلی آرام شر سن دیا دربار سے واقع ماں کی بیٹی نے اب آدام ہاتھ میں پکڑ لیا پکڑ کہا حسین نہیں جانے دوں گی ایک مطبع کہا بہن مدینہ میرا مقتل نہیں ولید میرا قاتل نہیں مجھے جانے دے کہا پیشک مدینہ تیرا مقتل نہیں ولید میرا قاتل نہیں پر نہیں جانے دوں گی بہن کیوں کہا جب میری ماں گئی تھی تو قیام کی حالت میں تھی جب آئی تو رکوع کی حالت میں جب میری ماں گئی تھی بغیر سہارے میں تھی جب میری ماں آئی تو فزا کا سہارا تھا جمعہ سن چکو تو سن لینا کہا جب میری ماں گئی تھی تو سار کے پال کالے تھے جب میری ماں آئی ہے تو سار کے پال سفید آج جلو کم نظہ را کچھ ہین کی ماں راضی ہو شرب نہ کر نازد آلہ نے مجھر میں کر بھرا خدا ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے کہا مجھے جانے پہ نہیں جانے دوں گی جناب اب آس کی زوجہ جناب لوابا نے یہ منظر دیکھا بھائی جانا چاہتا ہے بہن جانے نہیں دیتی ہے جلدی سے اپنے حجرے میں آئی کہ دیکھا اب بھائی کے شیئے پہ فضل کھیل رہا ہے ایک مرتبہ گاتو یہاں بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہے وہاں بھائی جانا چاہتا ہے بہن جانے نہیں دیتی ہے فضل کو پیچھ ہٹایا تلوار گری تلوار کو اٹھایا تلوی سے جوٹی پہنے بغیر ننگے پاؤ اب آس آیا ہے اب آس کو آتے ہوئے تو دیکھا ہے نا اب آقا دام چھوڑ دیا چھوڑ کہ حسین آب چلا جا حسین آب چلا جا ایک مطبہ آس نے مرشد حکم سیدہ رو کہ اب آس سانسلے پہ پاؤ بگ بیت لے جیسا جا رہا ہے غیر سالون برشہین کی مہراز شرم نہ کرنا آزاد آران مجلوم کر بھلا شینا پیارا نہیں کرنا آواز پیارا نہیں کرنی آزاد آران مجلوم کر بھلا تاریخ جملہ لکھتی ہے اب آس جلدی سے دروازے پہ آئے علی اکبر کاسر زین العابدین عون محمد تیرا پنی حاشم جمع ہوئے جب اٹھارا پنی حاشم جمع ہوئے حشین چلے اور چلنے کام داز کیا تھا تاریخ لکھتی حشین ایسے جا رہے تھے جیسے چاند سکاروں کے جرمت میں جا رہا ہو سارے راستے منظر کیا ہے منظر دیکھو کیا زادار نے مجلوم میں کر بار حشین پیچھے عباس عباس کے دائیں جانب مسلم بائیں جانب سیمج دائن العابدین یہ منظر ہے پیچھے علی اکبر عون محمد قاسم 18 پنی حاشم اب اس منظر کو ذہن میں رکھنا تاریخ یہ فکرہ لکھتی ہے جب دربار ولید کا دروازہ قریب آیا اب بلایا بلا تک اب تنہا حشین کو بلایا مطینہ میرا مقتل نہیں ولید میرا قاتل نہیں میں اکیلا جاؤں گا ہاک چھوڑ کے کا مولا میری جرت نہیں آپ چھائیں لیکن اگر دربار میں کچھ ہو گیا تو سانی زہرہ کو کیا جواب دوں گا شرم نہ کرنا آزاد آلہ نے مظلوم کر بلا تاریخ لے فکریں لکھتی ہے اب باس نے حکم آنا امام کے ورید سے کرسی چھوٹی امام کرسی کے بیٹھ کہ بتا کیوں بلایا ہے کہا یا بایت یزید کا خطا یا بایت یا مجھ جیسے اس جیسے بایت نہ میرے باپ نے اس کے باپ کی تھی یہ کہ حشیم چملہ سنو مدینہ چھوڑنا پڑے گا امام نے کا منظور ہے چملہ سنو امام دروار ولید سے واپس پر رہ تھے مروان ابن حدن خدا لارت کر اس میں اس نے گردن کا اشارہ کیا اس نے کہ فرید حشیم کو قتل کر دے اگر آڈ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کابو میں آئے پلٹا پلٹ کے جملہ کہا خشیہ مانگے بیٹے تو حشیم کو قتل کرے گا انہ بن بطول تو جانتا نہیں بطول کا بیٹا آپ جیسے مدی سنیئے یہ کہتے حشیم نے تکبیر بلند کی اللہ اکبر اکبر کی بیٹی ریت جواز دروازے تک گئی ہے اب آج نے ٹھوکر ماری بکھرے ہوئے شیر جی کر آج بائیں جانب مسلم بائیں جانب سید سجد اب جمعہ سنو حشیم نے آج کے شینے کے شاہ شینہ ملایا ایک سوچ حشیم کی مارا راضی ان ماتم کرنے والوں پہ حشیم کی مارا راضی ہو رک گیا آب آج مر گیا کافلہ اب جو کافلہ مر چند قدم چلے تھے ایک متوا علی اکبر نے مر کے دیکھا ہے کہ بابا گر مر کے دیکھ کہ ہی ایسا نہ ہو گھر پہنجنے سے پہلے جتا آب آس مر گئے اب منظر سنو در منظر کیا ہے حسین نے در مر کے دیکھا آب آب آس کبھی اٹھتے ہیں آب آس کبھی گرتے ہیں سات مرترہ آب آس گرے ہے ایک مرترہ جمعہ کہا آب آب آس یہ کیا حالت بنا لی ہے کا مولا دربار میں آپ کے قتل کا نام آیا میں گھوچ نہ کر سکا دروازے پہ کھڑی ہوگی سانی زہرہ اسے کیا دواب دوں گا عزادار آنے بزروں میں کر بلا حسین کہتے اب آس کو مجھ پہ چھوڑ دے دروازے پہ جو کھڑی تھی سانی زہرہ آپ جو آئے ہے تو حسین نے کہا بہن بہن مدینہ چھوڑنا ہے یا پائد کرنی ہے علی کی بیتی علی کے لہجے میں بولی بھئی آپ پائد نہیں کریں گے مدینہ چھوڑنا مندور ہے آپ جملہ سنوگے کہا بہن چار مہاد ہیں چار علی ہیں تقسیم کر کس مہاد پہ کس علی کو پہلے گی کہا مہاد بھی بتا علی کے نام بھی بتا کہ ایک مہاد کا نام مدینہ ہے شہرہ کیلی رہ جائے گی دوسرے مہاد کا نام کوفا ہے بار بار خطا رہے ہے تیسرے مہاد کا نام کربلا ہے تیسرے مہاد کا نام شاب ہے تیسرے مہاد نکرتے اپنا نکرتے ہے اب علی کی بیٹی تیسرے علی کے نام بتا کہ ایک علی کا نام محمد حمسیہ ایک علی کا نام مسلم اکیر ایک علی کا نام اب باس ایک علی کا نام سجاد کا پھیا اگر مام تو ہے نا میری تو محمد حمسیہ کو مدینے رہنے کے شہرہ پیلی ہے مسلم کو کچھے بھیجنے بار بار خاتا رہا ہے اب باس کو کر بیانے جا سجاد جانے شام کو بہار جانے زینب کی جان اور جان سجاد